جنپد میں پورے شان و شوقت کے ساتھ میاں بازار استھیت امام باڑا اسٹیٹ کے سجادہ نشین ادنان فروغ علی شاہ اور افمیہ صاحب کے صاحبزادے ایان علی شاہ کے نیترت میں شاہی جلوس نکلا پورے عدب و احترام کے ساتھ ایان علی شاہ نے بزرگوں کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے گشت کیا سب سے پہلے ایان علی شاہ نے اپنے بزرگوں کی مزارک پر پہنچ کر دعا خانی کی اس کے بعد جلوس امام باڑا اسٹیٹ کے اندر گشت کرنے کے بعد پورپ گیٹ کے راستے جلوس نکلا آگے اسلامی جھنڈا اس کے بعد بینڈ باجہ گھڑ سوار اور میاں صاحب کے نیجی سیپہ سالاروں کے ساتھ نیجی سرچھا کرمیوں کے بیچ میں میاں صاحب کے صاحبزادے کا شاہی جلوس امام باڑا اسٹیٹ سے نکلا جو کمال شہید چوریہ گولہ نخاص بکشی پور چافرہ بازار ہوتے ہوئے کربلا پہنچا وہاں سے گھاسی کٹرا مرزا پور خونی پور نخاص ہوتے ہوئے امام باڑا اسٹیٹ میں آ کر جلوس سمحبت ہوا جہاں لوگوں نے سواگت کیا اسماعیل پور میں حاجی کلین فرزند کے نیتریت میں پارشت شہاب انساری نے میاں صاحب کے صاحبزادے ایان علی شاہ کا پھولوں کی ورشہ کر کے استقبال کیا اس اوصل پر حاجی امیر الدین ذلویقار احمد سید شہاب احمد خواجہ شمشد دین سمد غفران پارشت قربان علی نصر محمد یوسف سید آشرف راجن شاہی نبی حسین محمد شمی نحال احمد سہیت آنے لوگ موجود رہے سید آشرف اس سمد میں گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے میاں صاحب کے پتر ایان علی شاہ نے کہا جیسے کی دیکھا گیا کل کے جلوس میں بارش ہو گئی تھی اور آج موسم بھراب اور گرمی شکت ہے لیکن اس کے باوجود لوگ مہرم کا جلوس اپنی پر امترہ کے حساب سے نکالنا ہے تو میں ان کا شکر گزار ہوں اور ہم لوگ کی پوری کوشش ہے کہ ہم لوگ ایسے موسم میں اچھے سے اچھے طریقے سے جلوس نکال رہے ہیں آوام کو میں اسلامی نئے سال کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور ان کو ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سب کے ساتھ مدھ جلکی مہرم کا جلوس سکالا ہے اور اس کے ساتھا شاہصد اور پرشاہصد کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مدھ سائیوگ آم لوگ کے جلوس میں پرشاہصد سے سائیوگ جلوس میں ان کو کو دیا ہے اچھے جلوس کرنا ہے سب کو سسٹم سے ہوا ہے اور سارے لوگ کو پروپرلی اچھے سے مانیج کر کے انہوں نے مڑا ہے